وائدہ کا دیس آخر ماں اب وہ سمیں آہی گا کہ اجرالی لوگ وائدہ کے دیس کنان ماں گھس جائیں وہ دیس ماں یریہوں نامک ایک نگر رہائیں وہ کی سرکچہ کے خاتر وہ کے چاروں طرف مجبوط دیواریں رہیں یہ ہو سو نے وہ نگر ماں دوی بھیدین کا بھیج اس وہ نگر ماں رہاب نام کا ایک بیسیا رہتی وہ ان بھیدین کا چھپاؤں اور پھر بعد ماں انہیں کا نگر سے بچ کے نکرے میں مدد کی نیز وہ ایسن یہی خاتر کی نیز کہے سے وہ پرمیسور پہ بسواث کرتی جہاں سمیں اجرالی لوگ یریہوں کو ناس کریں ہیں وہ سمیں انہیں رہاب اور روح کے پریوار کے رچھا کریں کا وائدہ کین دی اجرالی لوگن کا وائدہ کے دیس ماں گھسیں کے خاتر یردن ندی پار کریں کا پڑی پرمیسور نے یہوسو سے کہے یاجکن کا پہلے جاندی جب ہی یاجکن نے یردن ندی ماں اپنے پاون کا رکھے دی تو پانی کے دھارہ بہب تھم گئے جہے سے کہ اجرالی لوگ ندیا کے ہوا پار سکھی جمین ماں جائے سکے اجرالی لوگن نے یردن ندی پار کر لینے تو پرمیسور نے یہوسو سے کہے کہ یریہوں پہ حملہ کریں کے خاتر تیار رہے بھلے ہی وہاں بہت مجبوط نگر رہ پرمیسور نے ان لوگن سے کہے کہ انہیں کا یاجکن اور سینکن کو چھے دن تک وہ نگر کے چاروں طرف کی ایک چکل لگاویں کا اتہ یاجکن اور سینکن نے ایسن ہی کینے پرمیسور نے یہاں بھی کہو ہے کہ ستہ دن اجرالی نگر کے چاروں طرف سات بار چکل لگاویں کا تبہ یاجکن نے اپنی اپنی ترہیاں پھونکن اور سبہ لوگن نے اونچے سبدن سے جے جے کار کریں یہی خاتر ایسا ہی کینے تبہ یریہوں کے چاروں طرف کے دیوار گر گئے جیسن پرمیسور نے آگیا دین تا ہے اجرالی نگر کے ہر یک کیج کا ناس کر دین ہے انہیں کیول رہاب اور روح کے پریوار کا چھوڑ دین ہے جب ان اجرالی کا بھاگ بن گئی تھی جب ایک کنان ماں رہے والے انہوں لوگوں نے سنو کی اجرالی نگریہوں کو ناس کر دین ہے انہیں ڈیر آگی اجرالی لوگ انہوں پہ بھی حملہ کری ہیں پرمیسور اجرالی کا آگیا دین تا ہے کہ کنان ماں رہے والی کونوں بھی جاتی کے ساتھ ہے سانتی سمجھوتا نہ کینے لیکن گیبونی نامک ایک کنانی جاتی نے یہ حسو سے جھوٹ بولیس کی وہی کنان سے دور ایک جگہ ماں رہے والے آئے وہی یہ حسو کے ساتھ ہے سانتی سمجھوتا کرے کا انرود کینے یہ حسو اور ان اجرالی اگون نے پرمیسور سے نہ پوچھیں کہ انہیں کا کائے کرو چاہے یہ کے بجاہ انہیں گیبونین کے ساتھ ہے سانتی سمجھوتا کر لینے تین دن بعد اجرالی کا معلوم بھاکی گیبونی لوگ کنان ماں ہی رہت انہیں ناراج ہوئے گئے کہہ سی گیبونین نے انہیں کا دھوکہ دین تا ہے لیکن انہیں انہیں کے ساتھ ماں کین گئی سانتی سمجھوتا کا بنائے رکھ کہہ سی ہوا سانتی سمجھوتا پرمیسور کے آگے کین گاتا ہے تب ایک کچھ سمجھ کے بعد کنان ماں رہن والی ایک دوسر جات ایموریوں کے راجاؤں نے سنو کی گیبونین نے اجرال کے ساتھ سانتی سمجھوتا کر لین یہی خاتر ہوئی اپنی اپنی سینن کا یک کر کے یک بڑی سینہ بنائے لینے اور گیمون پہ حملہ کر دینے گیبونین نے اپن سہائتہ کریں کے خاتر یہوسو کے نیرے ایک سندیس بھیجین اتا یہوسو نے اجرال کی سینہ کا اکٹھا کینے اور گیبونین کے نیرے پہنچائیں کے خاتر ہوئی رات بھر چلے سویرے بھور ماں ہوئی ایموریوں کی سینہ کو اچمبت کر دینے اور ان پہ حملہ کر دینے وہاں دن پرمیسور اجرالین کے خاتر لڑو وہاں ایمورین کا گھبرائے دینے اور وہاں بڑے بڑے اولاہ گرائے کے بہت سے ایمورین کا مار ڈارے سے پرمیسور نے سورج کا بھی آکاس ماں ایک جگہ ماں روک دینے سے کہے سے اجرالین کا پورا سمع مل جائے کی ایمورین کا پوری طرح سے ہرائے دیں وہاں دن پرمیسور نے اجرالین کے خاتر ایک بڑی جیت حاصل کینے سے پرمیسور دوارہ ان سینہ کا ہرائے کے بعد بہت سے کرانی جاتی کے لوگ اجرالین پہ حملہ کریں کے خاتری کٹھا بھی یہوسور اور اجرالین نے حملہ کر کے انہیں کا پورا پورا بناس کر دینے ان یدھن کے بعد پرمیسور نے اجرالین کے ہر ایک گوتر کا وعدہ کی وعدیس ماں انہیں کا بھاگ دینے تبہ پرمیسور نے اجرالین کا انہیں کی سوئے سیمن پہ سانتی دینے جب یہوسور بڑھا گا تبہ وہ اجرالین کے پورے لوگن کا ایک ساتھ بلائیس تبہ یہوسور نے ان لوگن کا یاد کرائیس کی وہی وہ وچہ کا پالن کریں کا وعدہ کین جو ان پرمیسور نے وہی کے ساتھ سینے پہار ماں باندھ ہوتا ہے وہی لوگ پرمیسور کے پرتبیسواس لائق رہ ہیں اور وہی کی بیوستن کا پالن کریں کا وعدہ کین یہوسور ادھیا ایک سے ادھیا چوبیس تک سے بائیبل کے یہ قطعہ موسیقی